لو چاند نظر آیا محرم کا اب گھر میں ازا خانے سجائیں گے ازادہ اب آس کے پرچھمکو سجائیں گے ازادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مؤمنین کی خدمت میں میں خادم مذہب آل محمد علام جعفر جتوئی استقبال محرم کی حوالے سے حضر خدمت ہوا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ایام غم بالکل قریب آ چکے ہیں تو یہ پوری کائنات خداوندی میں وحد چیز ہے وحد غم ہے ورنہ غم کا استقبال نہیں کیا جاتا لیکن یہ سیدہ کے مظلوم بیٹے کے جو غم ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور استقبال اس لیے کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں حسین علیہ السلام نے ہم تمام دنیا کو بتایا ہے کہ ماں کی عزت کیا ہوتی ہے بہن کی عزت کیا ہوتی ہے بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے رشتوں کی تمیز بتانے والے کا نام حسین علیہ السلام ہے اور فرمان ہے میرے معصوم علیہ السلام کا منبقہ علیہ السلام 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 عل آپ کو جس طرح قرآن بھی اس بات کے دلیل دے رہا ہے فرامینِ معصوم احدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بھی حسین علیہ السلام کے جو قام ہیں حسین علیہ السلام نے جو قربلا میں یزیدیت کے خلاف ایک میدان میں اکیلے نہیں گئے صحابے کرام بھی ساتھ تھے حسین علیہ سلام کے ساتھ بھائی بھی تھے حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹے بھی تھے حسین علیہ السلام کے ساتھ چھ مہینے کے بچے بھی تھے حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف بچے بھی ہوتے تو پھر بھی بات اور تھی لیکن حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ مخدرات اسمت سیدزادیاں موجود تھیں جو انما یرید اللہ لیزہبان کم الرجسال البیت ویطہرکم تطہیرہ کی مالک تھی جن کی طہارت پر اللہ نے قرآن میں آیات بھیجی ہیں جن کی پاک ردائیں اسلام پر خرچ ہو گئے ہیں حسین علیہ السلام اکیلے شہید نہیں ہوئے حسین کا ایک پورا خاندان ایک کمبہ اللہ اللہ کے رسول اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے پر قربان ہو گئے ہیں صرف اور صرف ایک آنسوں بھی اگر ان ایام میں آپ کی آنکھوں سے تر آیا تو جناب سیدہ کی بارگاہ میں آپ سرخ رو ہو جائیں گے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن آپ کی اس آنسوں کے بدلے میں شفاعت کریں گے اور سرکار مصطفیٰ میدان معاشر میں کہیں گے فرشتوں سے اسے کچھ نہ کہو اسے آنے دو میرے پاس یہ میرے بیٹے حسین کو رونے والا آگیا ہے یہ میرے بیٹے حسین کو رونے والی پردہ دار آگئی ہے یہ میری گھر کی بیٹیوں کے چادروں کو رونے والی مستورات آ رہی ہے فرشتے قیامت کے دن جناب کا اور آپ کا استقبال کریں گے جو ایام غم میں شریک رہیں گے زہرِ حالات ایسے ہیں دنیا پوری آپ کو ڈرا رہی ہے لیکن خدا رہا اس ایامِ ازا کو کبھی نہ بھولنا امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دس محرم اور ایامِ ازا کو زندہ رکھو کیونکہ لوگ غدیر کی طرح کہیں حسین کی قربانی کو نہ بھول جائیں حسین نے وہ قربانی دی ہے جس نے ہم سب کو بچایا ہے جس طرح قرآن گوائی دے رہا ہے وَفَدَائِ نَهُ بِزِبْحِنْ عَزِيم حسین کو بڑی قربانی میں تبدیل کیا ہے کس قربانی کو بڑی قربانی میں تبدیل کیا ہے یعنی اسمائیل علیہ السلام کو اللہ نے بچایا کہ حسین نے وہاں پر اہدِ مصاق میں اللہ کے ساتھ لبائے کہہ کے وعدہ کیا تھا تو اسمائیل کو بچا لے میں حسین قربانی دوں گا حسین رہبر ہے حسین رہنماء ہے حسین نے انسانیت کو انسانیت ہونے کے درس دیا ہے انسان کو اگر دل میں چونکہ حدیث سرکار مصطفیٰ کی علی کو مومن مانتا ہے حسین کو انسان مانتا ہے حسین کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں حسین کا انسانیت کے ساتھ تعلق ہے حسین کا آپ کی عزتوں کے ساتھ تعلق ہے حسین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس لیے نہیں دی ہیں کہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر حسین کی قربانی پر بحث کرے کہ حسین کیا ہو گیا یہ شیعانِ حیدرِ قرار کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے ہمارے ملک پاکستان میں جتنی عزاداری منعقد کی جاتی ہے میرے خیال میں دنیا کے کسی خطے میں ایسی عزاداری منعقد نہیں کی جاتی ہے ہم بھیر سارے شکر گزار ہیں اپنے ملک کی گورنمنٹ کے اپنی افواج پاکستان کے کہ اللہ کے رسول کے بیٹے کی اس عزاداری میں وہ ہماری تحفظ اور ہمیں محافظت دیتے ہیں جب اتنا تحفظ ہے تو خدا رہنا یا میعظام ہمیں گھروں میں نہ بیٹھے رہنا اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر ضرور امام بارگاہوں میں ضرور مجالس میں عزاداری میں ماتمداری میں شریک ہونا چاہیے تاکہ ہم جناب سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے اگر آج آپ حسین کو یاد رکھیں گے تو قیامت کے دن حسین کا نانا آپ کو یاد رکھے گا یہ میری گزارش ہے آپ کی خدمت میں ضرور ضرور ان ایام اعظام میں شرکت کرنا گھروں میں حسین کی مجالس کو منقد کرنا اگر نہیں کر سکتے تو پھر جہاں مجلس ہو رہی ہے تو وہاں آپ کو حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھتے ہوئے شریک ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ اللہ کے رسول اور جناب سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد لو چاند نظر آیا محرم کا اب گھر میں عزا خانے سجائیں گے عزادہ اب آس کے پرچھم کو سجائیں گے عزادہ